کورونا کے بعد تیز ہونے لگے لاہور میں کورونا وارث نے 34 مریضوں کی ریپورٹ طلب کر لی صوبے بھر میں مولک وارث کے شکار مریض بڑھ کر 225 ہو گئے کورونا وارث کا پھیلاو رکھنے کے لیے حکومتی اکنمات پنجاب حکومت کا کل سے چودہ دن کے لیے لوگ ڈاؤن کا پیسلا میڈیکل سوز سبسی کریانہ اور دودھ کی دکانیں کھلیں گے متاثرہ دہاریداروں کو گھر میں راشن پہنچانے کے لیلہ عمل بھی بنایا جائے گا کورونا وارث کا خطرہ بچاؤ کے لیے گھر رہنا ضروری شہر کی تمام چھوٹی بڑی مارکٹ شاپنگ مالز لازے بدر سوٹ بند حکومتی فیصلے کے تحت پیروز کو روڈ کی چھوٹی بڑی مارکٹ کو بند کیا گیا اچھرا میڈ رالتیل اور پولس اہلکاروں نے دکانیں بند کروا دی وارث سے بچاؤ کے لیے شہریوں کو گھروں میں رہنا ہوگا تاجروں کا پیغام کورونا وارث کا خطرہ سراپا مارکٹ بازار ہفتے بھر کے لیے بند کرنے کا فیصلہ سراپا بازار اور مارکٹ سب اگلے سومبار کو کھلیں گے کورونا وارث کا خطرہ برکرار رہا تو مزید ایک حق تاب بند رکھیں گے چرمین لاہور رین سراپا مارکٹ محمد بہبت نے سرکولر جاری کر دیا لاہور کی میٹرو بس سرویس تاحکمی ثانی بند کر دی گئی کورونا وارث کے بھڑتے خطرات کے بعد میٹرو بس سرویس کو بند کیا گیا سرویس کی بندش کے دوران بس کو دس انپیکٹیز کیا جائے گا میٹرو بس سیشن کی حدود میں مسافروں کا داخلہ بند میٹرو بس سرویس کی بحالی کا فیصلہ پنجاب گورنمنٹ کرے گی کرونا کی روک تھام کے لیے اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو بند کرنے کا پیسلہ برشت پادری پاسٹرز اور پنڈیت ہدایت پر رضا کرانہ مضرامت کریں گی آپ سے تمام گرجہ گھر گردوارے اور مندر بند رکھے جائیں گی عبادات اور دیگر اسمات کے بندش اگلے پیسلے تشبر کر آ رہے گی جناہ سبتال کرونا کے ٹیسٹ کرنے والی پہلی سرکاری علاج کا بن گئی چیئرمن بورڈ آف منیجمنٹ گوھر اجراس کی ذاتی عطیقے سے لیبوچی کو فال کر دیا گیا کرونا وارس کی علامات کے حامل مریضوں کے لیے لگاوڈور قائم ڈاکٹرز اور طبی عملے کے لیے پاسٹی کٹھی گوھر اجراس فاؤنڈیشن پر اہم کری بھی چیئرمن بورڈ آف ڈاکٹر جناہ سبتال گوھر اجراس کا بڑا اعلان جناہ سبتال میں آئیسولیشن سینٹر قائم ٹیسٹ مخت ہوگا کرونا کے ٹیسٹ کی رپورٹ آٹھ کھنٹے میں جاری کی جائے گی گوھر اجراس کی گفتگو بولے کرونا کا ٹیسٹ سے صرف ان مریضوں کا ہوگا جن میں علامات ہوں گی بازار میں ٹیسٹ کی قیمت نوہزار گریب لوگ اپورٹ نہیں کر پڑتے عوام سلف لوگ ڈاؤن پر جا کر اپنے قلب اہل خانہ کے حفاظت کریں کرونا وارس سے بچاؤں کے لئے موبائل آگاہی کا مہم کا آگاز وزیرا رہا پنجاب عثمان دوسار نے گھر رہے محفوظ رہے آگاہی مہم کا افتدا کیا موچر سائیکل اور اکشو کے ذریعے عوام میں شاور اجازر کیا جائے گا لاہور میں دو سو پچاس موچر سائیکلے پچاس رکشو کے ذریعے مہم چلائی جائے گی ہر یوسی میں کرونا وارس سے بچاؤں کے لئے شہریوں کو آگاہی بھی دی جائے گی کرونا سے بچاؤں کے لئے عوام گھر پر رہیں کرونا وارس سے صورتحال کافی خراب ہے آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ٹویٹ لکھتے ہیں عوام کو کرونا سے بچاؤں کے لئے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہے چیپ سیکیٹی نے پناہ گاہوں کی تعداد میں اضافے کا حکم دے دیا آئیمہ مساجد سے بھی کرونا سے بچاؤں کے لئے اگاہیں مہم چرو کرنے کا پیل چیپ سیکیٹی نے تمام اداروں کو ضرورت پر اس کی اپراہم کرنے کی ہدایت کر دی کرونا وارس کی وجہ سے ممکنہ لوگ ڈاؤن پر لیسکو نے پلین ترکیب دے دیا میڈیکل سینٹرز اور کرنٹینہ سینٹرز کو ترجیحی بنیاد پر بچھلی دی جائے گی لائم سٹاپ ٹیکنیکی خرابی پر دونوں مقامات کو ترجیح دیں گے پچاس سال سے زائد عمر کے ملاغنین کو رخصت پر بھیجوا دیا گیا رخصت پر جانے والے ملاغنین کے موبائل نمبر اور گھروں کے ایڈریس جمع کرانے کی ہدایت کرونا وارس کے بڑھتے خدشات اوشل سیکیورٹی اصف تعلومیر ادویات کی خریداری کا فیصلہ دیڑھ ارب روپے کے علاہت اور ادویات کی خریداری کی جائے گی چھے وینٹی لیٹر کی خریداری کے لیے چھانوے کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے رکھنے کی تربیز چار ماہ کی ادویات کی خریداری کے لیے پنتالس کروڑ جودہ لاکھ روپے مختص کیے گئے لاہور پولیس قانون شکر نناسر کے خلاص سرگر میں عمل دفعہ ایک سو چالیس کی خلاف پرزی مہنگے ماسک نیچائزر کی فروف پر کاروائی دفعہ ایک سو چالیس کی خلاف پرزی پر چار سو سنتالس ملزم گرفتار ایک سو اسی مقدمات درج کر لیے گئے کرونا کے بعد تیز ہونے لگے لاہور میں کرونا وارس نے چونکس مریضوں کی رپورٹ طلب کر لی صوبے بھر میں مولک وارس کے شکار مریض بڑھ کر دو سو پچیس ہو گئے کرونا وارس کا پھیلاو رکنے کے لیے حکومتی اکلامات پنجاہ حکومت کا کل سے چودہ دن کے لیے لوگ ڈاؤن کا پیسلا میڈیکل سٹوز سبسی کریانہ اور دودھ کی دکانیں کھلیں گے متاثرہ دہاری داروں کو گھر میں راشن کوہنچانے کے لیلاہ عمل بھی بنایا جائے گا کرونا وارس کا خطرہ بچاؤ کے لیے گھر رہنا ضروری شہر کی تمام چھوٹی بڑی مارکٹ شاپنگ مالز کلاسے بدر سوٹ بند حکومتی فیصلے کے تحت پیروز کو روڈ کی چھوٹی بڑی مارکٹ کو بند کیا گیا اچھ رامی ڈالسین اور پولس اہلکاروں نے دکانیں بند کروا دی وارس سے بچاؤ کے لیے شہریوں کو گھروں میں رہنا ہوگا ساجروں کا پیغام کرونا وارس کا خطرہ سراپا مارکٹس بازار ہفتے بھر کے لیے بند کرنے کا فیصلہ سراپا بازار اور مارکٹس اب اگلے سومبار کو کھلیں گے کرونا وارس کا خطرہ برقرار رہا تو مزید ایک حق تاب بند رکھیں گے جرمی لاہور جوینڈ سراپا مارکٹس محمد حیرت نے سرکولر جاری کر دیا لاہور کی میٹرو بس سرویس تحکمی ثانی بند کر دی گئی کرونا وارس کے بھڑتے خطرات کے بعد میٹرو بس سرویس کو بند کیا گیا سرویس کی بندش کے دوران بس کو دس انپیکٹیز کیا جائے گا میٹرو بس سٹیشن کی حدود میں مسافروں کا داخلہ بند میٹرو بس سرویس کی بہالی کا فیصلہ پنجاب گورنمنٹ کرے گی کرونا کی روک تھام کے لیے اقلیتوں کی عبادتگاہوں کو بند کرنے کا فیصلہ وشپ پادری پاسٹل اور پنڈیت ہدایت پر رضا کرانہ مزدرامت کریں گی آج سے تمام گرجہ گھر گردوارے اور مندر بند رکھے جائیں گی عبادات اور دیگر اسمات کے بندش اگلے پیسلے تشبر کر آ رہے گی جناہ سبتال کرونا کے ٹیسٹ کرنے والی پہلی سرکاری علاج کا بن گئی چیرمن بورڈ آف منیجمنٹ گوھر اجراد کی ذاتی عطیقے سے لیبوٹی کو فال کر دیا گیا کرونا وارس کے علامات کے حامل مریضوں کے لیے لگاوڈور قائم ڈاکٹرز اور طبی عملے کے لیے پاس تھی کٹھی گوھر اجراد پانڈیشن پر اہم کری بھی چیرمن بورڈ آف ڈاریکٹر جناہ سبتال گوھر اجراد کا بڑا اعلان جناہ سبتال میں آئیسولیشن سینٹر قائم ٹیسٹ مکت ہوگا کرونا کے ٹیسٹ کے رپورٹ آٹھ کھنٹے میں جاری کی جائے گی گوھر اجراد کی گفتگو بولے کرونا کا ٹیسٹ صرف ان مریضوں کا ہوگا جن میں علامات ہوں گی بازار میں ٹیسٹ کی قیمت نوہ ہزار گریب لوگ ایفورٹ نہیں کر پتی عوام سلف لوگ ڈاؤن پر جا کر اپنے خلف اہلی خانہ کے حفاظت کریں کرونا وارس سے بچاؤ کے لیے موبائل آگاہی کا مہم کا آگاز وزیرا رہا پنجاب عثمان دوسار نے گھر رہی محفوظ رہی آگاہی مہم کا افتاد کیا موچر سائیکل اور رکشو کے ذریعے عوام میں شاور اجازر کیا جائے گا لاہور میں دو سو پچاس موچر سائیکلے پچاس رکشو کے ذریعے مہم چلائی جائے گی ہر یو سی میں کرونا وارس سے بچاؤ کے لیے شہریوں کو آگاہی بھی دی جائے گی کرونا سے بچاؤ کے لیے عوام گھر پر رہی کرونا وارس سے صورتحال کافی خراب ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ٹویٹ لکھتے ہیں عوام کو کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے شیف سیکیٹری نے پناہ گاہوں کی تعداد میں اضافے کا حکم دے دیا آئیما مساجد سے بھی کرونا سے بچاؤ کے لیے عوام شروع کرنے کا پیل شیف سیکیٹری نے تمام اداروں کو ضرورت پر اس کی اپراہم کرنے کی ہدایت کر دی کرونا وارس کی وجہ سے ممکنہ لاکڈاؤن پر لیسکو نے پلین ترطیب دے دیا میڈیکل سینٹرز اور کرنٹینہ سینٹرز کو ترجیحی بنیاد پر بچھلی دی جائے گی لا انصاف تکنیکی خرابی پر دونوں مقامات کو ترجیح دیں گے پچاس سال سے زائد عمر کے ملاثمین کو رخصت پر بھیجوا دیا گیا رخصت پر جانے والے ملاثمین کے موبائل نمبر اور گھروں کے ایڈریس جما کرانے کی ہدایت کرونا وارس کے بڑھتے خدشات اچھل سیکیورٹی اصف تعلومی ادویات کی خریداری کا فیصلہ دیڑھ عرب روپے کے علاقہ اور ادویات کی خریداری کی جائے گی چھے وینٹی لیٹرز کی خریداری کے لیے چھانوے کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے رکھنے کی تجویز چار ماہ کی اڈوانس ادویات کی خریداری کے لیے اس پر انتالس کروڑ چودہ لاکھ روپے مختص کیے گئے لاہور پولیس قانون شکن ناسر کے خلاف سرگر میں عمل دفعہ ایک سو چالیس کی خلاف پرزی مہنگے ماسک نیٹائزر کی فروف پر کاروائی دفعہ ایک سو چالیس کی خلاف پرزی پر چار سو سنتالس ملزم کے رفتار ایک سو اسی مقدمات درج کر لیے گئے باٹا پور میں نوجوان پر باس ار افراد کا چھت تشدد مسلح افراد نوجوان پر تشدد کرتے ہوئے ویڈیو بھی بناتے رہے نوجوان پر تشدد کی ویڈیو کو سل میڈیا پر وائرل ہو گئی فوٹیج میں چار سے پانچ اپرات کو تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے مغزمان جوتوں کے ساتھ نوجوان کو تشدد کا نشانہ بناتے رہے اورنج لائن ٹرین کا ٹیسٹ ٹرائل کامیابی سے جاری چینی کمپنی سی آر او نویٹ نے ٹرین پر اضافی لوڈ ڈال کر رننگ ٹیسٹ مکمل کر لیا ٹرین میں ریت کی بوریاں رکھ کر ٹرین کو چلایا کیا ٹی ٹرین میں بیس اشاریات چارٹ انبسلی ریت کی بوریاں رکھ کر ٹرین کو چلایا کیا شہر میں کرونا کے مریضوں میں اضافتار دسٹرک ایڈوکیشن ایتھارٹی نے نئے سیشن کے لئے کتابوں کی تقسیم روک بھی کتابوں کی تقسیم روکنے سے دنیا تعلیمی سال تافیے سے شروع ہونے کا قدشہ شہر میں نئے تعلیمی سال کے لئے پیسٹس لاکھ کتابیں تقسیم کی جانے ہیں مارچ قرارداد پاکستان آزاد ریاست کے خواب اور تدید اہت کا دن عزت و احترام اور ساکی سے منایا جا رہا ہے خصوصی دن کے موقع پر شہریوں نے ملک و پاکست کے لئے نکتمناؤ کا اظہار کیا پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لئے پوچھا ہی تیس مارچ ہماری ملی تاریخ کا عظیم دن ہے گورنر پنجاب چودری سرور کا یوم پاکستان پر پیغام بولے پاکستان بننے کے بعد عوام پر اپنے حقوق مت بھی آزادی ملی ہے دوسری جانے وزیرالہ نے اپنے پیغام میں کہا آئیوں میں پاکستان پر شہری گھروں میں رہیں آج پاکستان سماجی فاصلے قائم رکھنے کا تقاضہ کر رہا ہے بولے چیلنز کو سمجھتے ہوئے ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کی جنگ ہم سب کی مشترکہ جنگ ہے اور کرونا سے بچاؤ کے لئے اندرون شہر میں جراسیم کسپریے کا آگاہ شہر میں پانچ فی روز بھی مارکر شہرہوں کی جراسیم کسپریے سے بھلائی تیرہ دروازو سمیت مارکر کی دھلائی جاری ہے